موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلی و اصحابی اجمعین اما بار میں آپ سارے کے سارے بچوں کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام اخلاق سیریز میں اب تک ہم نے پچھلے دو اپیسوڈز میں ٹپک لیا تھا معاف کرنے کے بارے میں ہے نا آج ہم اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں لینے والے ہیں لیکن گاڑی میں بیٹھے ہو گاڑی میں دیکھا ہے گیرز ہوتے ہیں گیرز ہاں فرس گیر کم ہوتا ہے جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈ کب ہوتا ہے اور سپیڈ بڑی تو تھرڈ گیر کب ہوتا ہے اور سپیڈ تو اب ہم لوگ تھرڈ گیر میں پہنچ ملکے بلکہ تھرڈ فورت فیف سب یہ گیر میں چلنے والے ہیں سمجھیں آپ فاسپیڈ میں جانے ہیں تیار ہو آپ لوگ تیار ہو آپ لوگ تو ہمارا ٹپک ہے ماف کرنے کے بارے میں فرس ایک اور یہ اتنا امپورٹن ٹپک ہے اسی وجہ سے ہم لوگ لے رہے ہیں بار بار تاکہ آپ سب بچے دنیا کے بیس بچے بن جاؤ انشاءاللہ اور دنیا کے بیس بچے کیسے بن سکتے ہیں جب آپ کا دل ہوئی دم ہیپی ہیپی اور سمائیلی آپ اگر فراؤنی بن کے گھوموں گے تو ہیپی کیسے بن سکتے ہو ہیپینس کیسے فیلا سکتے ہو ہم چاہتے ہیں ہر ایک بچہ خود بھی ہیپی رہے اور دوسروں کو بھی ہیپی بنائیں انشاءاللہ ہے نا تو بچوں تو آج آپ کو میں ایک بہت امپورٹن سوال پوچھتا ہوں کہ ماف کرنا ہے ہم نے سیکھا لیکن کتنی بار کتنی بار ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھے بار بہت بار کتنی بار تین بار تو ماف کریں ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا خادم خادم کسے بلتے ہیں خادم خدم کون تو کیا ہے سرفانٹ نے تو لائے سرفانٹ دیکھا ہے ہم ہم کے تو لائے سرفانٹ دیکھا ہے ہم ہم کوئی سرفانٹ کپڑے دھونے پڑھیں کھئی دھونے پڑھیں کھاص miteinander کھانے کھانے کھاؤ رہنے پڑھ رہے ہیں کھانے ethere سروانٹ ہوگا وہ کھانو했던 ہے انسان ہوتے کی روٹ ہوتے ہیں انسان انسان سے کیا ہوتی ہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اس صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا خادم غلط کرے میں اسے کتنی بار معاف کروں کتنی بار معاف کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا انہوں نے پھر سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھنے پر یہ جواب دیا اسے روز ستر بار معاف کرو کتنی بار ستر کچھ لوگ ہوتا ہے نا بلے تم نے یہ کیے اچھا مجھے بتاؤ اگر وہ کچھ گلت کریں تو سکھا سکتے کیں کہ نہیں سکھا سکتے کھٹ سکھا سکتے تو ماف کرو کا مطلق یہ ہے کہ سکھاؤ مت اسے کرنے تو غلط کرنے تو ماف کرو اسے اسے سکھا بھی اور ماف بھی کرو اگر گریسیتا سکھائیں گے تو وہ سمجھے گہ بھی نہیں بلکل صحیح جواب ہاتھ بھیجون ہے ویری گوٹ ساتھ ساتھ سکھائیں گے تو غصے سا سکھائیں گے تو وہ سکھیں گکہ بھی نہیں ہاتھی ہوگے سکھائیں گے تو انشاءاللہ سکھنے کے ٹھیکٹر چانسز ہے بلکل صحیح جواب ماشاءاللہ حدا نے آج دیا تو آپ سب یہ بذلک کہ ہمیں مااف کرنا چاہیے اور وہ بھی کیسے مااف کرنا چاہیے تھوڑا مااف کرنا چاہیے فلس مائلی فلس مائلی ہے نا فلس مائلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسا تعالیٰ آتی ہے قیامت کا دن آ رہا ہے تو بہت اچھی طرح سے ماف کرو ماف کیسا کرنا چاہیے دل سے ماف کرنا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں میں تمہیں ماف کر رہا ہوں لیکن تم بہت بری آدمی ہو میں تمہیں ماف کر رہا ہوں لیکن ایسے 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 ایسہ یہ لیکن کے بعد نا یوٹن مار دیتی ہی غری ہمار پاس یہ گاڑی ہم اسی غریب جو سیدھا آیا تھی ہوتے یوٹن مار دیتا ہے یوٹن آیا یوٹن آیا تھی تو کچھ لوگیں ماف بھی اسی کرتے کرتے ہیں میں تمہیں معاف تو کر رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا نہیں تو کیسے معاف کرنا چاہیے ایسے معاف کرنا چاہیے میں معاف تو کر دیا لیکن تو بہت برے ہو چیٹنگ ہو جائے گی تو یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی بالکل صحیح تو آئیے میں آپ لوگوں کو ابھی کچھ بہت امپورٹن بات بتانا چاہتا ہوں زرا یہ بتاؤ کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کون یہ ای ہے اور یہ کون ہے ب b a نے b کو بارا اورb نے اس کو سمجھایا بولے ایسا نہیں کرتے اور b نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں زرا سمجھو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب بتاؤ ان دونوں میں سے اوچا کون ہے a اوچا ہے بیں اوچا ہے b b a اوچا ہے کہ بی اوچا ہے b a نے اپنے دوستوں کو کیا بلتا ہے ملوی ہے میں نے اسے بمار کے آیا بی بی اپنے نے صرف سے بدائی اللہ اچھا بتاو دو دنیا ہیں ایک ہے یہ دنیا ایک ہے آخرت کی دنیا ایک ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے نا یہ ایک ہے آخرت کی دنیا نہیں 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 جب جائیں گے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوں جوüdا جواب دو کہ عزت زیادہ دنیا میں کے آخرت میں آپ نے کہا زیادہ عزت ملے گی اس کو بی کو اس نے کیا کیا معاف کیا اس نے ایک کے بدلے میں ایک دو تین چار چھ ساتھ مار سکتا تھا لیکن نہیں مارا اس نے معاف کیا تو عزت زیادہ اسے دنیا میں ملے گی کیا آخرت میں ملے گی آخرت آخرت میں آخرت میں آخرت میں بیسرہ نے دیا بلکل صحیح جواب دونوں میں اور پتا ہے آپ کو کس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدٌ بِأَحْفٍ إِلَّا عِزَّن اللہ بندے کو نہیں بڑھاتا ماف کرنے سے سوائے عزت میں ماف کرنے سے کہا کیا چیز میں بڑھتے ہیں عزت بڑھتی ہے کیا چیز بڑھتی ہے عزت مل میں لوگ کیا سوچتے ہیں میں کیوں ماف کروں اس کو میری تو عزت کم ہو جائے گی عزت کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے عزت کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یاد اکھیے عزت کم ہوتی ہے ماف کرنے سے زیادہ ہوتی ہے زیادہ یاد اکھیے گے انشاءاللہ اچھا ابھی میں ایک بہت اچھی چیز بتانا چاہتا ہوں جو چیز بہائند the scene مل میں کسی بولتے ہیں ایک ہوتا ہے سین جو دکھ رہا ہے اور ایک ہوتا ہے behind the scene جو دکھتا نہیں آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں رہتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو ہوتی ہے لیکن دکھتی نہیں کیسے ہوتی ہے کسی کو سمجھ میں نہیں ہوتا لیکن ہوتی ہے اور آپ بچے اگر یہاں سمجھ گئے تو آپ لوگوں کے پاس سمجھو کہ ایک ماسٹر کی ہے ماسٹر کی معلوم ہے کسے بولتے ہیں ماسٹر کی کسے بولتے ہیں ماسٹر کی جو کی رہتے ہیں ماسٹر کی کونسی ہوتی مالوم ہے دیکھا آپ نے ماسٹر کی مالوم ہے مالوم ہے ایک تالے کے لئے ایک چاوی ہوتی ہے دوسرے تالے کی دوسری چاوی ہوتی ہے تیسرے تالے کی تیسی چاوی ہوتی ہے چوتھر تالے کی چوتھی چاوی ہوتی ہے لیکن ماسٹر کی ایک ایسی چاوی ہوتی ہے جس سے پہلا تالہ بھی کھلے گا دوسرے تالہ بھی کھلے گا تیسرہ بھی کھلے گا چوتھا بھی کھلے گا جب بھی کوئی آپ کو پریشان کرے ٹربل کرے مشکل دے تو کیا کرو آپ کو پتہ ہے آپ اسے سمجھاؤ ماف کرو اس کا جواب دو کیسے جواب دو معلوم ہے اچھا کر کے اس کا جواب دو سمائل کر کے ماشاءاللہ سمائل کر کے جواب دو اس کے ساتھ کچھ اچھا کام کر کے جواب دو اس کو مدد کر کے جواب دو سمجھیں آپ اور جب یہ کروں گے تو کیا ہوگا میں بہائنڈ د سین اللہ تعالیٰ نے پرانہ میں فرمایا سورہ فصیلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 ادفہ بللتی ہی آسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فائدل لذی بینکا و بینہو اداوتن پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں ہے دشمنی کان نہو ولی ان حمیم بن جائیں گے قریبی دوست دشمن کیا بن جائیں گے قریبی دوست ایک ہوتا ہے دوست ایک ہوتا ہے قریبی دوست فرق کیا ہے دوست اور قریبی دوست میں کیا فرق ہے ایک ادام فرنڈلی ہے تو اب یہ جو اے ہے نا اس نے کیا کیا ٹربل کیا تھا نا پریشان کیا تھا یہ دوست ہے ایسے نہیں ہوتے دوست قریبی دوست ایسے ہوتے نہیں لیکن اگر آپ اس کے برے کا جواب دوں گے اچھا کر کے تو کیا ہو جائے گا بن جائیں گے قریبی دوست یہ کہا پر دنیا میں کے آخرت میں آخرت اچھا بچوں دونوں 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 میں انشاءاللہ اگر یہ بھی نیکی کرے دونوں نیکی کرے اور جنت جائیں تو آخرت میں بھی ہی فرنڈز بنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتا ہے میں بچوں دنیا میں کیسے لوگ ہیں دنیا میں بہت سارے 태��들이 colour اچھے لوگ ہوتے ہیں بری لوگ ہوتے ہیں میڈیوم لوگ ہوتے ہیں ت Saab اللہ تعالی طائ Perquè لوگ ہوتے ہیں دنیا میں سب ایک طائف کے نہیں ہوتے ہیں آپ کے پاس ماسٹر کی لکھو کیا ماسٹر کی معلوم ہے کی جب خوش ت telaہ کاریں اس کے ساتھ کیا کروں گے اچھا ہے اچھا کروں پہلے تو ماaf کروں اگر ماaf نہیں کر سکتے تو کچھ کری نہیں سکتے مااف کروں گے تو کیا ہو گا سب کچھ ہو سکتا کیا کروں گے向ę آپ کو چшего چاہیے صاحب آپ کو چاہیے صاحب آپ کو چاہیے تو جسا دھانا ما لوگا آپ کو چاہیے کیا کرنا ہے آپ کو ما رب کرنا اور معاف کرنے کے بعد بری چیز کا جواب دینا ہے اچھا کر کے تو کیا ہوگا معلوم ہے اچھا ہوگا کان نہو والی ان حمیم بن جائیں گے قریبی دوست آپ کے اتنے سارے دوست اتنے سارے ہلپرز اتنے سارے لوگ مدد کرنے والے سٹرونگ ہے یہ کنی ہے یہ سٹرونگ ہے کنی ہے آپ اکیلے سٹرونگ ہو کہ یہ سب مل جائے تو سٹرونگ ہوں گے یہ سب مل جائیں گے آپ اکیلے اگر توڑ دے تو کیا ہوگا توڑ سکتے توڑ سکتے توڑ سکتے لیکن یہ سب جب مل جائیں گے تو کیا ہوگا یہ سرے توڑ سکتے ہیں یہ سرے توڑ سکتے ہیں نہیں ہاں توڑ سکتے ہیں نہیں یہ سب بن جائیں گے آپ کے دوست ہاں کب بنیں گے آپ کو کیا کنا پڑے گا بری چیز کا جانب دینا ہوگا اچھا دلنے اور جب کریں گے تو آپ کو یہ مستر کی ہر جگہ پر دروازہ کھولے گا موسا چاہیے مستر کی تمہیں زندگی میں اگر سب لوگ ساہی بولے گا تھا سب لوگ ساہی بولے گا تھا سب لوگ یہ مسکی قدیوز کریں گے تو اچھا ہے نا دنیا بہت اچھی ہو جائے گی ایک اگر نا دوسرے کو غلط کریں گا دوسرے کو غلط کریں گا اور جو غلط کیا تھا وہ اپنے گھر میں بھاگیا اور جو اس کو سمجھانے والا تھا وہ اپنے ڈیڈی کو بھریا پر پسی اپنے رونے کے پاس تس tu und جانے والا teste but cousin soon یہ کplete north کی اچھا اپنے migrant مکم نہیں کریں گے دروازے کھول Nüp میں دل کا دروازے کھولنے کی بات کروں گے ان کا دروازہ کھولنے کی چھوڑی چھوڑی کی چھوڑکیا چھوڑی یہ اسلام ہے یہ کھلو oldenیگ پاکٹ گر ہم لوگ دروازہ کھولنے کی بات نہیں کرنے میں دل کا درواcause سب کے دل کا دروازہ آپ کو بری چیز کا جواب دینا اچھا کر کے اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور کریں گے تو کیا ہوگا جیسے مثال کے طور پر اے کے بعد میں آپ کو بھی ملا بھی آپ کو دیکھ کے خوش نہیں بھی آپ کو دیکھ کے خوش نہیں آپ کو سمائل ہی نہیں دے رہا ہے آپ کیا کروں گے ہم ان کے ساتھ اچھا کریں کیا اچھا کریں گے آپ ہم سمائل کریں گے آپ سمائل دوں گے فرس سلام آپ کروں گے سلام پہلے کرتا ہے دو لوگ آ رہے فرس سلام کون کرے گا دونوں آ رہے ہیں فرس سلام جو پہلے سلام کرے السلام علیکم تو آپ نے دیکھا یہ تو خوش ہی نہیں ہو رہا تھا آپ کو دیکھ کر سمائل بھی نہیں دے رہے ہیں آپ سمائل دوں گے آپ کہوں گے السلام علیکم تو اللہ تعالی نے فرمایا بن جائیں گے قریبی دوست دوست انشاءاللہ پھر کوئی ملا جو دیکھ کر آپ کو سکول میں ہیلپ نہیں کر رہا ہے آپ کو پاہل میں ہیلپ نہیں کر رہا ہے آپ اچھا کر رہے ہو آپ اس کو گفت دے رہے ہو آپ ان کو بک دے رہے ہو آپ ان کو ہیلپ کر رہے ہو ان کو سمجھ میں نہیں آیا مستر سی سی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھا ہوں گا ہاں 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 آپ نے کوئی اچھی چیز سیکھیں کلورز آف اسلام میں سیکھیں دی کو بتاؤ اچھی چیز سکھانا اچھی چیز ہے کے لیے اچھی چیز ہے کے لیے ای ای کے لیے آپ اللہ سے دعا کرو اچھا اللہ سے دعا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے کسی خود کے لیے کرنا چاہیے کچھ دنے پر کر سکتے ہیں کتنی دعا کر سکتے ہیں جتنے چھوڑے تو آپ سب بچوں کو یہ فارمیڈا ماسٹر کی چاہیے نہیں چاہیے چاہیے بری چیز کا جواب دینا ہے کیا کر کے اچھا کر کے لیکن یہ نہیں ہوگا سوائے صبر کرنے والوں کے ساتھ کس کے ساتھ ہوگا صبر کر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مالو میں smile کیے سامنے آل نے smile نہیں دیا second day smile کیے smile کا جواب نہیں دیا third day جاکے اس کو trouble کر دیں تمہیں میں smile دے رہا تم جواب نہیں دے رہا ایسا کیا وقت چاہیے آپ کو ان سے کچھ چیئے آپ کو ان سے کچھ چیئے نہیں چھئے کچھ ان سے smile چاہیے نہیں چہیے آپ کو ان سے کچھ نہیں چہیے آپ کو کس سے چھئے اللہ سے ان کا دل کون کنٹرول کرتا ہے اللہ اللہ adapted جیسا چاہے دل کو پھید سکتا ہے ہاں ان کو دوست کون بنایگا اللہ اللہ ان کے اندر دل میں اچھی فیلنگ کون ڈالے گا اللہ آپ کو ان سے کچھ چیئے سمائل چاہیے نہیں چاہیے آپ ان کو کھانے کے لئے بلا رہے ہو آپ کو بھی کھانا چاہیے کھانا چاہیے میں نے تمہیں بلایا تو مجھے دو میں نے اپنے ٹیفن میں سے تمہیں کھانا کھلایا تو مجھے اپنے ٹیفن میں سے کھانا کھلا چاہیے نہیں چاہیے آپ کو ان کے ٹیفن میں سے کھانا چاہیے میں نے تمہیں میری پینسل دی تو مجھے تمہاری پینسل دو میں نے تمہیں میرا ایوزر دیا تو اپنا ایوزر مجھے دو چاہیے کچھ بزنس کر رہا ہوں بزنس میں اسا کرتے ہیں معلوم ہے دینا لینا دینا لینا یہ کیا کرتے ہیں اللہ کیلئے کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں کون کو یادما کتے ہیں کہ آپ یہ ہاؤس مجھے دوonte آپ نے دیتا ہے یہ پورا پیسے آپ لے لو وہ ہاؤس لے لیتا ہے لیکن پیسے نہیں ایسے چیٹنگ بھی کرتے ہیں لوگ چیٹنگ کرتے ہیں لوگ دنیا میں پیسوں کے معاملے میں کرتے ہیں کرتے ہیں رونگ لوگ بہت سارے دنیا میں لیکن رونگ لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے سکتا ہے اللہ رونگ لوگوں کو اچھا بنا سکتا ہے اللہ بنا سکتا ہے اچھا ہاں تو کس سے مانگ رہے ہیں ہم لوگ کس سے مانگ رہے ہیں ہم لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو برائی فیلان ہے ہم لوگ کیا چیز کے لئے کر رہے ہیں اچھائی کے لئے کر رہے ہیں لوگوں کہندہ اچھائی بڑھانی ہے کیا بڑھانی ہے لوگوں کو برا بنانا ہے کیا اچھا بنانا ہے ہمیں کیا چاہیے ان سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں کس سے چاہیے اللہ تعالی ان کے دل کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کیا کہا سورہ شورہ میں سورہ 42 آیت 43 وَالَمَنْ صَبْرَا یقیناً جو صبر کرتا ہے وہ غفارہ معاف کرتا ہے جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ میٹر میں فائنل میں یہی چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کوئی بھی چیز فائنل ہوتی ہے فائنل اینڈنگ میں کیا ہوا ریس چل رہی ہے ریس شروع میں یہ جیت رہے ہیں بعد میں یہ جیت رہے ہیں پھر یہ جیت رہے ہیں اینڈنگ میں یہ جا کے جیت گئے تو کیا مہتر ہوتا ہے شروع میں یہ جیت رہے تھے یہ مہتر ہے کہ اینڈنگ میں کون جیتا اینڈنگ میں عزمِ الْأُمُورِ کا مطلب ہے فائنل مہتر جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو کون جیتا ہے مَنْ گَوْفَوْرَا وَالَمَنْ صَبْرَا وہ غفَوْرَا جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے صبر کرتا ہے معاف کریں گے انشاءاللہ سب کو معاف کریں گے سب کو معاف کریں گے کیوں معاف کریں گے اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ کنجوس بڑیں گے کنجوس کوئی کنجوس نہیں بننا انشاءاللہ پتہ آپ کو ایک بار کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدھی آیا آ کر کے میں بتاؤں کر کے بتاؤں کر کے بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز پکڑ کے خیچا زور سے یہاں تک کہ کولر ہے نا کولر کولر کی نشان آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اتنی زور سے اس نے پکڑ کے خیچا اور پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو پیسہ اللہ نے دیا اس میں سے تھوڑا مجھے دو کوئی اگر آپ کے ساتھ ایسا کریں تو آپ کیا کروں گے لیکن دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مالم ہے ہاں اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹے اسے دیکھا smile کی اور کہا اسے کچھ دو صحیح بخاری کی حدیث ہے کیا سیکھا آپ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ایک سٹوری بتائی کہ ایک بار ایک نبی تھے اور نبی جا کر اپنے قوم کی لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے کس کے بارے میں اللہ اور انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا انہیں دعوت دی اور وہ لوگوں نے ان کو پتھر لے لے کے مارا ابراہیم علیہ السلام نہیں یہ نبی کا نام نہیں بتایا اسے بخاری میں حدیث ہے پتھر لے لے کے مارے یہاں تک آ کے پورے باڈی پہ خون خون ہو گئے تو انہوں نے اپنے خون کو پوچا اور پوچ کر کے کیا کہا معلوم ہے ایلی یلی ہم لوگ یہ لوگوں کے فالوئرز ہیں ہم لوگ کس کے فالوئر ہیں ہم لوگ بیٹ مین سوپر مین وغیرہ کے فالوئر نہیں ہیں ہم لوگ فالوئر ہیں ایسے سم نبیوں کے اور آخری نبی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ какие آپ کو پتا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے مکہ مکہ کی فتح کانکر کرنے کے بعد کیا ہوا جب مکہ پورا کانکر ہو گیا سب لوگ کنٹرول میں آ گئے معلوم ہے وہ جو مکہ کے مشرق تھے بہت برے کام کرتے تھے صحابہ کو بلال کو کس چیز پہ دالے تھے ڈیزرٹ سینڈ ڈیزرٹ سینڈ کے اوپر گرم گرم سینڈ کے اوپر کسی ہٹے تھے ان کو کیوں کیونکہ وہ اسلام ایکسپ کیے تھے بدر میں ماننے کے لئے آئے تھے اہود میں آ کر ستر صحابہ کو مارے اتنے دینجرس اتنے برے برے لوگ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں جب آئے نا تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیا کہا ممہ میں جب آئے معلوم ہے یوسف علیہ وسلم کی سٹوری یوسف علیہ وسلم کے بھائیوں نے کیا کیا معلوم ہے ان کو ویل میں دالے اچھا کیا برا کیا برا لیکن لاس میں کیا ہوا معلوم ہے سٹوری میں جب یوسف علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ سب آگئے تو کیا کیا انہا نے کن کے پاس چلے گا اور کن کے پاس کام کرنا لگا یوسف علیہ وسلم وہاں تھے لیکن فائنلی کیا ہوا یوسف علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا کیا تھا تو ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں مااف کرنا سیکھ رہے ہیں اور بری چیز کا جواب دینا سیکھ رہے ہیں اچھا کر کے یہ کیا ہے اچھا کر کے آپ کروں گے تو کیا یہ کھولنا آپ کو دروازے سب کھولنا ہے کیا اکیلے رہنا ہے دنیا میں اکیلے رہنا ہے کھولنا ہے کہ ماسٹو کی چاہیے آپ کو آخرت میں بھی کامیابی چاہیے اور دنیا میں بھی کامیابی چاہیے تو بچوں آج کے پروگرام میں ملتے ہیں سوال ہسا نباح کرتی سوال ہماملہ ملتے ہیں اس لھائیں اس ل resist بیاملے وہ لگتا ہے جو اس ل 한다 اس لепiza ان ل highways کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کریں ایسا پینسل ایسا پینسل آپ کی پینسل مان لو کہ اپ کی پینسل ہے ہے اپ کی اگر میں آپ کی پینسل لے لوں لے لیا میں سب کی پینسل اب یہ کروں گے صاری بولوں گے صاری آپ بولوں گے کیوں گے پوچھتا ہوں بری چیز کو کھرے تو کیا کریں گے آپ جواب کیسے دیں گے ماسٹر کی بری چیز کو کھرے آپ کے ساتھ تو جواب کیسے کریں گے تو اس کے ساتھ اچھا کریں گے اچھا کریں گے بچوں یہ چھوٹا سا لسن تھا لیکن تھی یہ ماسٹر کی جو بھی چیز سیکھتے ہیں صرف جانکاری کے لئے نہیں ہوتی ہے ماسٹر کی آپ کے پاس ہے تو اس کو استعمال کرنا ہے آپ سب بچوں کے لئے ایک homework ہے ہواک یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ کو جا کر اس کو جواب دینا ہے کچھ کچھ اچھا کر کے برا کرے تو کیا کرنا ہے اچھا کرنا ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنا دے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے والا بنا دے لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے اور صحیح راستے پر جینے اور اسی پر خاتمہ پا کر اللہ کے پاس اس حال میں پہنچنے والا بنا دے کہ ہم نے کسی پر ظلم نہ کیا دیکھتے رہی ہمارا پروگرام السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھتے رہے ہیں